مولا اے کائنات کا اگر ذکر نہ ہو تو ممبر کا حق نہیں پورا ہوتا ہے اس لئے پہلے چار مصرے مولا اے کائنات کی شام میں سمات فرمائیے کہ آزمائش ہو چکی لوگوں کی انتالیس دن آئے آئے آزمائش ہو چکی لوگوں کی انتالیس دن جو پشے مانی ہوئی وہ پشے مانی نہ ہو جو پشے مانی ہوئی وہ پشے مانی نہ ہو آ کے خیبر میں کہا جبریل نے میرے نبی آ کے خیبر میں کہا جبریل نے میرے نبی اب اسی کو بھیجیے جس کا کوئی ثانی نہ ہو اب اسی کو بھیجیے جس کا کوئی ثانی نہ ہو چار مصرے یہ بھی سونا سمائیے کہ نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے نشانِ سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے وہ رہنما تھے جو سولوں پا مسکرا کے چلے وہ رہنما تھے جو سولوں پا مسکرا کے چلے اور یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے ہر ایک دور میں سکھے مگر وفا کے چلے ہر ایک دور میں سکھے مگر وفا کے چلے یہ چند نئے شیر ہیں جو ابھی شہنشاہ ویلڈنگ میں مسلمہ ہوا تھا ترہی اسی کے اشار ہیں وہ پڑھ رہا ہوں سماتھ فرمائیے کہ آیاں عشقوں سے اکسے روزہ شبیر ہو جائے آیاں عشقوں سے اکسے روزہ شبیر ہو جائے تو مثلے کہکشان میری تو مثلے کہکشان روشن میری تقدیر ہو جائے تو مثلے کہکشان روشن میری تقدیر ہو جائے ورق جو بھی کھلے اس پر فقط ہو نام سرور کا وہ کتابِ زیس میں نیوشہ کا غم تحریر ہو جائے کتابِ زیس میں نیوشہ کا غم تحریر ہو جائے مسلسل ذکر کرتا ہوں میں ازغر کے تبسم کا مسلسل ذکر کرتا ہوں میں ازغر کے تبسم کا میری پہچان ذکرِ ازغرِ بیشیر ہو جائے میری پہچان ذکرِ ازغرِ بیشیر ہو جائے وہ جس کا نام ازغر ہے شجاعت میں جو اکبر ہے تبسم کیا اگر چاہے نظر شمشیر ہو جائے تبسم کیا اگر چاہے نظر شمشیر ہو جائے اور جسے مولا سے علفت ہے اور جو بیمار محبت ہے جسے مولا سے علفت ہے جو بیمار محبت ہے نہ کیوں اس کے لئے خاک شفا اکثیر ہو جائے نہ کیوں اس کے لئے خاک شفا اکثیر ہو جائے اور یہ مقصد ہے یہ سمعت پر بہت ہی مطلب جناب سانیہ زہرہ نے جو خطوے دیئے ہیں مختلف مقامات کو پا تو ان کا کیا اثر تھا اور مقصد کیا تھا اس کا کہ یہ مقصد ہے جہاں میں سانیہ زہرہ کے خطوے کا یہ مقصد ہے جہاں میں سانیہ زہرہ کے خطوے کا زمانے پر آیا مظلومی شبیر ہو جائے زمانے پر آیا مظلومی شبیر ہو جائے و عصیم آجائے میرا نام مدہوں میں حیدر کے عصیم آجائے میرا نام مدہوں میں حیدر کے اگر پیدا زباں میں میسمی تاثیر ہو جائے اگر پیدا زباں میں میسمی تاثیر ہو جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا و شفینا بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین ولعنت اللہ اور آدائی مجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین ان اللہ استفادم ونوحا وعلى ابراہیما وعلى عمران علی العالمين قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ عالی عمران اور اس کی مشہور معروف آیہ کریمہ ہے جو آیہ استفاہ کے نام سے مشہور ہے یہ آیہ کریمہ آیہ استفاہ کے نام سے مشہور ہے استفاہ چننے کو اور انتخاب کو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ جو چنا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو پسند کیا جاتا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی گھر میں خدا کا شکر ہے مصطفیٰ بھی مل گئے مرتضیٰ بھی مل گئے سلوات ورمحمد وعالمان ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ استفاہ یقیناً اللہ نے منتخب کیا یقیناً اللہ نے چنا آدم و نوحاً آدم کو اور نوح کو و آلہ ابراہیم و آلہ امران اور آلہ ابراہیم اور آلہ امران کو علی العالمین آلمین میں اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ نبی چنا جاتا ہے قرآن کھول کے بیٹھے تو سمجھ میں آیا آل بھی چنی جاتی ہے سلوات ورمحمد وعالمان یہ آئے استفاہ ہے اور قرآن مجید نے ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ ملازف فرمائیے گا کہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حادی کو رہبر کو رہنما کو نبی کو رسول کو امام کو خلیفہ کو اللہ منتخب کرتا ہے پورا قرآن ابتدا سے لے کے انتہا تک اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ منصب اللہ عطا کرتا ہے نبوت اللہ عطا کرتا ہے رسالت اللہ عطا کرتا ہے امامت اللہ عطا کرتا ہے یہاں تک کہ علم اللہ عطا کرتا ہے اور حکمت اللہ عطا کرتا ہے جناب لقمان کے لئے ارشاد ہوا تیتیس میں سورے میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِقْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو قدم قدم پر انسان کی ہدایت کر رہا ہے قرآن قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا سلقہ یہ ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے یہ قرآن بتا رہا ہے اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اللہ کا شکریہ ادا کرو اس کے بعد ایک کلیہ بیان ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے سولہ آنے اگر آپ کمپریجن کر کے اور تقابل کر کے دیکھئے دنیاوی معاملات اور دنیاوی مسائل کا تو سیم وہی آخرت کا معاملہ ہے جو دنیا کا معاملہ ہے آپ کہیں اس کا مطلب کیا ہے جو دنیا کا معاملہ ہے وہی آخرت کا معاملہ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تجارت ہو زراعت ہو تعلیم ہو کوئی علم ہو کوئی فن ہو دنیا کے کوئی بھی چیز ہو اس علم میں اس فن میں اس لائن میں اس اسکول میں اس کالیج میں اس یونیورسٹی میں جو طالبی علم ہے وہ جتنی بھی محنت کر رہا ہے جتنی بھی کوشش کر رہا ہے جتنا بھی وقت صرف کر رہا ہے ایک طالبی علم ہے تفریحات کو ترک کرتا ہے تقریبات کو ترک کرتا ہے پروفیسر کے پاس جاتا ہے استاد کے پاس جاتا ہے لائبریڈی جاتا ہے نورس مرتب کرتا ہے صبح سے شام تک تعلیم میں لگا رہتا ہے ایک آدمی تجارت کر رہا ہے صبح سے شام تک اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے وقت کی پابندی کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے دنیا کی کوئی بھی لائن ہو یہ بتائیے کہ جو اس میں جتنی بھی کوشش کرے گا جتنی بھی محنت کرے گا اور دنیا میں لاکھوں مثالیں اس کی آج سامنے ہیں یہ بتائیے اس کا فائدہ کسے پہنچے گا جو تجارت میں محنت کر رہا ہے اس کا فائدہ تاجر کو پہنچے گا نا جو بچہ تعلیم میں محنت کر رہا ہے اس کا ڈیویزن اچھا ہوگا اس کی مارک شیٹ اچھی آئے گی اس کا نام ہوگا کہ وہ اس طریقے سے کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی بھی چیز میں محارت حاصل کیجئے کوئی کتابت میں محارت حاصل کرے کوئی کسی علم میں کسی فن میں جتنی جتنی انسان محنت کرتا جائے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا جائے گا ایسا تو نہیں ہے کہ صبحوں سے شام تک آپ محنت کریں اور بینک بیلنس میرا بڑھے اور میرے ایک آنٹ میں پیسہ جمع ہو اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے جو جتنی بھی کوشش کرے گا جو جتنی بھی محنت کرے گا یا مذہب کا اور دین کا اور اللہ اور رسول کا معاملہ نہیں ہے آپ نے بڑے بڑے شہروں میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور ان حضرات کو آپ جانتے بھی ہوں گے بمبئی میں مدراس میں بنگلور میں کلکتے وغیرہ میں تو بعد میں جب آدمی کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں یہ بھی ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے اور ساری دنیا کا یہ طریقہ ہے اگر ہم غریب ہیں غربت کی حالت میں ہم اپنی امارت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے دادا کا مکان یہ تھا ہمارے پردادا کی جائدات یہ تھی اور یہ محل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نانا کا تھا تو ہم فلحال تو غریب ہیں ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے آج اگر ہم پریزنٹ میں غریب ہیں اور اپنی سابقہ دولت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ چیز قابل تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے لئے قابل مضمت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو دیکھئے پدرم سلطان عبود تو غور فرمایا آپ نے پر خلاف اس کے کوئی کچھ کرتا ہو اور پھر آئی منسٹر ہو کے کہے تو بہائی آدمی رہے گا غور فرمایا آپ نے یعنی بہترین حالات میں اگر کوئی آدمی بہترین حالات کا تذکرہ کر رہا ہے برے زمانے کا تذکرہ کر رہا ہے بہت بڑا عرب پتی ہے لکپتی ہے سوندر کے کنارے اس کی بہت سی کوٹھیاں ہیں اس کا بہت بڑا کاروبار ہے آج اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہینوں فلان فٹ پات کے اوپر بمبئی میں سویا ہوں تو اس کی تعریف ہوتی ہے کہ دیکھئے کتنا بڑا و سچا آدمی ہے اور فرمایا آپ نے کتنا اچھا آدمی ہے آپ دیکھئے کتنا بڑا آدمی ہے اتنا مالدار ہے لیکن وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فٹ پات کے اوپر سوتا ہوں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی جنہوں نے کوشش کی جو مال کو لات کے ایک دکان سے دوسری دکان کی اوپر لے گئے اور کتنی انہوں نے کاوشیں کی کتنی راتیں جاک کے گزاریں ایک پورا پیریٹ گزارا دس برس گزارے اس کے بعد آج وہ سیٹ کہا جاتا ہے آج وہ دولت والا کہا جاتا ہے آج وہ مال والا کہا جاتا ہے آج وہ پیسے والا کہا جاتا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو فٹ پات پس ہوتا تھا اگر وہ بڑی بڑی عمارتوں کا مالک ہے تو یہ ریزلٹ اس کی کوشش کا ہے کہ نہیں ہے اسی کا جاگنا اسی کی ذہمت اسی کی پریشانی اسی کی کوشش کا یہ ریزلٹ ہے ہنڈر پرسنٹ آخرت بھی سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا ہے جس طریقے سے اس نے محنت کی اس کی دولت کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں چلی جائے گی اسی طریقے سے ہر سجدہ ہمارے لیے ہر نماز ہمارے لیے ہر دعا ہمارے لیے ہر توبہ ہمارے لیے ہر استقبار ہمارے لیے ہر روزہ ہمارے لیے ہر بندگی ہمارے لیے ہر خیر ہمارے لیے ہر نیکی ہمارے لیے ہم بھتر بلائی ہمارے لیے اس لیے کہ فلسفہ بندگی یہ ہے بندہ جتنا جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اتنا ہی اتنا بلد اب آپ ذرا قرآن شریف کی آیتوں کو ملازا فرمائیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل سیم ٹو سیم اب قرآن کیا کہہ رہا ہے وہی چیز میں پڑھ رہا تھا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے ہم نماز پڑھنے میں علج رہے ہیں ہم روزہ رکھنے میں گھبرا رہے ہیں ہم خمز دینے میں پریشان ہو رہے ہیں وہی تو جمع ہو رہا ہے جو دیا جا رہا ہے سلوات بر محمد وعالی محمد آپ کے ایک آنٹ میں تو وہی جمع ہو رہا ہے جو آپ سمجھنے کے جا رہا ہے وہ جا نہیں رہا ہے وہ جمع ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اپنے ڈیسیزن کے اوپر اس میں ہزار کھکھیڑے ہیں اور ہزار جھگڑے ہیں کہ ہمارا عمل جائز ہے کہ ناجائز ہے تاہر ہے کہ غیر تاہر ہے مطابق شریعت ہے کہ خلاف شریعت ہے تو ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے اور وہاں جو جا رہا ہے اس کا عجر اسے دینا ہے اور اس کیاں یہ نہیں ہے من جاب الحسنت فلہو اشروہم صالحہ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو دس گناہ کر کے پلٹ آئیں گے قرآن کہہ رہا ہے من جاب الحسنت فلہو اشروہم صالحہ جو ایک نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے خدا اندے عالم اس کو دس گناہ کر کے پلٹ آتا ہے مگر یہی پہ تو آدمی مار کھا گیا کہ بندے کو بندے کا بھروسہ ہے بندے کو خدا کا بھروسہ نہیں ہے یہاں تو ذرا سے انٹریسٹ کے اوپر آدمی دوڑ جاتا ہے یہاں تو اضافہ کرنا اس بڑا امپارٹنٹ ہے خارط اور سے سرکاری ملازمین کے لیے وہاں اللہ کہہ رہا ہے وہاں ایک کے بدلے دس دیں گے اور دس کی کوئی شرط نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے فلسٹاپ نہیں لگا ہے کبھی دس کبھی ستر کبھی سو کبھی ہزار و کبھی ان اللہ یرزق و من یشا بے غیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رہے بھی امار کرتا ہے بے حساب جسا بھروسہ کر کے تو دیکھو بھروسہ کر کے تو دیکھو اعتبار کر کے تو دیکھو یقین کر کے تو دیکھو قرآن ہنڈرڈ پرسنٹ کی بات کرتا ہے قرآن میں سو میں سو کی بات ہے اور ہم قرآن سے ہٹ کے ذرا سے بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فارٹی پرسنٹ ہو ففٹی پرسنٹ ہو اور فرمایا آپ نے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں قرآن پورے پورے یقین کی بات کرتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کاروبار حیات بھی بھروسے پر چل رہا ہے کاروبار آخرت بھی بھروسے پر چل رہا ہے بھروسہ نہ ہو تو کبھی دکان نہ کھولے بھروسہ نہ ہو تو کبھی سجدہ نہ کرے سلوات بر محمد و آل محمد جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے ہر سجدہ ہر نماز بھروسے کی دلیل ہے ہر وضو بھروسے کی دلیل ہے ہر روزہ بھروسے کی دلیل ہے ہر طواب بھروسے کی دلیل ہے ہر توبہ بھروسے کی دلیل ہے ہر اعتماد بھروسے کی دلیل ہے آنکھوں میں آسو کا آنا بھروسے کی دلیل ہے رات کو بیدار رہنا بھروسے کی دلیل ہے اعتماد کرنا اعتبار کرنا کسی پر یقین ہے کسی پر بھروسہ ہے جب ہی تو آواز دے رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے دیکھا جائے گا نہیں کل جواب دیں گے ہمیں فون کر لیجے گا ہم سے بعد میں مل لیجے گا یہ دنیا کے صاحبان اقتدار ہیں یہ دنیا کے دولت والے ہیں دنیا کے طاقت والے ہیں دنیا کے پالٹیشنز ہیں دنیا کے اقتدار والے ہیں دنیا کے اثر والے ہیں تو آپ دیکھئے وہ انسان جو آنی ہے فانی ہے جسے کل کی خبر نہیں قرآن کہتا ہے تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ باتیں بنا رہے ہو بسند کی خبر نہیں ہے وہ بہت دور کی بات کر رہے ہو سلوات بھیجیے محمد و آل محمد آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد؟ ان تمام لفظوں کے ساتھ آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے کام چاہنے والا کرتا ہے یا دشمن کرتا ہے سلوہ ادبر محمد و عالی محمد آپ مذہب کی بات نہ کیجئے عام جنرل لائف میں آپ دیکھئے کوئی حسیق ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو یا ہندو ہو آپ پہلے یہ بتائیے اسلام کی اور قرآن کی بات نہ کیجئے میں یہ پوچھتا ہوں ہم کو اور آپ کو اور ہمارے گھروں بے اور بچوں کو ڈراتا کون ہے سمجھاتا کون ہے وارننگ کون دیتا ہے ہوشیار کون کرتا ہے بیدار کون کرتا ہے جگاتا کون ہے آگاہ کون کرتا ہے یہ کام ماں انجام دیتی ہے یہ کام باپ انجام دیتا ہے یہ کام چچا انجام دیتا ہے ہمیشہ چاہنے والا جگاتا ہے دشمن تو چاہتا ہے کہ انسان سوتا رہے اسی طریقے سے قرآن انسان کو بیدار کر رہا ہے قرآن انسان کو جگہ رہا ہے اکتیسوں سورہ سورہ لقمان آپ دیکھئے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ وَغَدَا یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز چودہ سو برس نہیں چودہ کروڑ برس گزر جائیں کوئی پیدا نہیں ہوگا جو اٹھ کے کہے کہ نہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں جو قرآن نے کہا وہ آخر تک وہی رہے گا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ وَغَدَا قرآن چیلنج کر رہا ہے کسی کو یہ پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا بہت بڑے بادشاہ ہو بہت بڑے سلطان ہو بہت بڑے فلسفی ہو بہت بڑے عقل مند ہو کل کی تو تمہیں خبر نہیں یہ تمہارو یہ فردہ یہ کل جو آ رہا ہے جسے ہم کل کہتے ہیں اردو میں دونوں جہاں کل استعمال ہوتا ہے گزرا ہوا کرو آنے والا کل تو آنے والا کل یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے آج فرائیڈے تو کل سیٹرڈے آج جمعہ تو کل کل کی صبح کی ہفتے کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ وَغَدَا تجھے خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا اور سنیئے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعَيَا عَرْزٍ تَمُوت پچھتر برس کے ہوگئے اسی برس کے تک زندہ رہ چکے ابھی بھی زندہ ہیں مگر قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ وَغَدَا کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعَيَا عَرْزٍ تَمُوت کسی کو یہ پتا نہیں کہ ہمیں کس زمین پر موت آئے گی ابھی نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير اللَّهَ عَلِيمٌ بھی ہے اللَّهَ خَبِيرٌ بھی ہے اللَّهَ جانتا ہے دیکھئے اسلام کی بنیاد علم ہے اسلام کی ابتداء علم ہے اسلام کی انتہا علم ہے اسلام کا آغاز علم ہے اسلام کا انجام علم ہے اسلام کا وسط علم ہے اسلام کے عمال علم ہیں اسلام کے عقائد علم ہیں اسلام میں جو فضیلت کا میعار ہے وہ علم ہے دولت میعار نہیں ہے اقتدار میعار نہیں ہے سرمایہ میں یار نہیں ہے کار میں یار نہیں ہے کوٹھی میں یار نہیں ہے مکان میں یار نہیں ہے کامپلیکس میں یار نہیں ہے پراپلٹی میں یار نہیں ہے قرآن میں اور اسلام میں اور مذہب Method میں علم میں یار ہے اسی لیے بھرے مجمع میں کہا مدینتِ العلمے والی یون بہبہ حلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اور قرآن کو کھول کے بیٹھئے ہر قصہ علم ہر واقعہ علم ہر داستان علم ہر نبی کے واقعات علم یہاں سے لے کے وہاں تک علم ہی علم پھیلا ہوا ہے ہر منزل کے اوپر علم کا بیان ہے فرشتوں کے اوپر جو اللہ نے جناب آدم کو فضیلت دی تو سورہ بقرہ میں کیا ارشاد ہوا ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی فرشتوں پر جو آدم کو فضیلت حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے تو سوال یہ علم کی وجہ سے آدم کو تو فضیلت حاصل ہوئی اور علم کی وجہ سے صحابہ پہ علی کو فضیلت حاصل نہ ہوئی علم ہے ہر منزل پہ علم ہے علم جو ہے وہ پیغام ہے یہ مجلسیں اور یہ ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین ہمیں دعوت علم دیتا ہے اہل بیت کے ماننے والے کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ حکمت حاصل کرنا چاہیے اس لئے کہ شان امامت جو ہے وہ علم ہے نہ کوئی ملوکیت ٹھہر سکی علی کے مقابلے میں نہ کوئی سلطنت آ سکی نہ کوئی لشکر آ سکا نہ کوئی فوج آ سکی نہ کوئی سلطنت آ سکی دنیا نے ہزار جتن کیے مگر جناب امیر کی گرد پا تک کوئی پہنچ نہ سکا چھوٹے موٹنوں کی بات نہیں ہے بخت پڑے پڑے بڑھوں کو کہنا پڑا آپ نہ ہوتے تو میں تو مر ہی چاہتا اور اس کو تمام علمان لکھا کوئی اختلافی چیز نہیں ہے کسی طرح کی تمام علمان لکھا سارے عالم اسلام نے لکھا مختلف اقبارات میں آتا ہے رسائل میں آتا ہے رب جب آدمی کہہ رہا ہے تو اس میں مو چھپانے کی کیا ضرورت ہے جب کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کہا تو آپ لیپا پوتی کہا کی کر رہے ہیں سرواد وجیہ محمد و آل محمد لیکن آپ وقت ایک بات غور فرمائیں جو بڑے ہیں جو اہل علم ہیں ان کی تو بات اور ہے مگر ہمارے بچے اور نوجوان اس بات پر غور کریں یہ بتائیے کہ اس پر واہ واہ بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے اور یہ فیکٹ ہے اور ہسٹری کے اندر ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب امیر کے لاکھوں کروروں فضائل ہیں جنہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا اور پیغمبر کہتے ہیں یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا لیکن یہ بات جو کہی گئی کہنے والے نے جو یہ بات کہی تو وہ علی کی کون سی صفت تھی اور وہ کون سی بات تھی وہ کون سی کوالٹی کسی شخص نے پائی جو یہ کہا غور کیجئے گا ہمارے بچے اور نوجوان اور قوم کے افراد سب سنیں اس لیے کہ یہ ہماری مجلسیں جو ہیں یہ ہمارے مدرسے ہیں یہ ہمارا اسکول ہے یہ ہمارے کالیجز ہیں یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی کے صدقے میں ملتا ہے اسی کے طفیل میں ملتا ہے تو اب جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں یہ ہونا چاہیے اور مجلس میں وہ ہونا چاہیے تو پہلے یہ بتائیے کہ کیا نہیں ہوتا اسی مجلس میں ہم نے توحید پہ سنا اسی میں عدل پہ سنا اسی میں رسالت پہ سنا اسی میں ولایت پہ سنا اسی میں امامت پہ سنا اسی میں نبوت پہ سنا اسی میں قیامت پہ سنا اسی مجلس میں کبھی نماز کی اہمیت بیان ہوئی کبھی روزے کی اہمیت بیان ہوئی کبھی حج کا مسئلہ بیان ہوا کبھی خمس و زکاة و جہاد کے مسئلہ بیان ہوئے کبھی ماں کی اطاعت کا تذکرہ ہوا کبھی باپ کی فرماورداری کا تذکرہ ہوا کبھی یتیموں کی مدد کا ذکر ہوا کبھی غریبوں کی عیانت کا ذکر ہوا کبھی کمزوروں کو سہارہ دینے کا تذکرہ ہوا کبھی بے قصوں کی مدد کرنے کا تذکرہ ہوا کبھی غریبوں کی آیادت کرنے کا تذکرہ ہوا اسی مجلس میں علم کا تذکرہ ہوا اسی میں حکمت کا تذکرہ ہوا اسی میں شجاعت کا تذکرہ ہوا اسی مجلس میں قرآن کی آیتیں دہرائی گئیں اسی مجلس میں رسول اللہ کی حدیثیں دہرائی گئیں اسی مجلس میں تاریخ کی وردگاردانی ہوئی ایک نام حسین میں پورا اسلام ویسے ہی سمٹ کیا گیا جیسے نقطے میں قرآن موسیقی موسیقی آپ بزرگوں سے پوچھ لیجئے جنہوں نے بڑے بڑے علماء و عزین و ذاکرین کو سنا یہ انسان کو کنفیوز کرنے کی کوششیں ہیں اور مجالس کو ڈیریٹ کرنے کی کوششیں ہیں لوگ مجالس کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے آپ وہ سبجک بتائیے بتائیے جو بیان نہیں ہوتا ہے آدم کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں نو کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں موسیقی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں سلیمان کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں دعوت کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں زکریہ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں جہیہ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں یعقوب و یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک کے تذکرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یہ سب آپ نے کہا سنا مجلسی میں تو سنا مجلس حسین ہی میں تو سنا جب ہی تو حسین کو انبیاء کا وارث کہہ کے سلام کیا یہ سب وہی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے جن کو اللہ نے منتحب کیا کہی میرا عنوان ہے ان اللہ استفا یقیناً اللہ نے چنا آیہ استفا سورہ آل عمران میں ان اللہ استفا یقیناً اللہ نے چنا یقیناً اللہ نے منتحب کیا عزیزوں ہمارا کسی سے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بحث نہیں ہمارا کہنا فقط اتنا ہے کہ ہم انتخاب الہیہ کو مانتے ہیں یہی شیعت ہے یہی اسنا شریعت ہے یہی جعفریہ ہے یہی شیعت ہے سب کے مانے یہی ہیں وہ چنتا گیا ہم مانتے گئے ہم نے چنے کو مانا کبھی بنا کے نہیں مانا اور میں آپ کے سامنے شیعوں یا تاریخ شیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے ہاں پورے اسلام کی بات ہوتی ہے اسلام ہی تو شیعہ ہے اور روائے آپ نے پورے اسلام کی اور پورے دین کی بات ہوتی ہے آپ یہ بتائیے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کتنے گزرے ایک لاکھ چوبیس ہزار کوئی اختلاف نہیں لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں بڑے اختلافات ہیں مسلمانوں میں بڑی لڑائیاں ہیں بڑے جھگڑیں ہیں یہ خالی پروپیگنڈے اور لڑانے کی باتیں ہیں میں کہتا ہوں میل اتنا ہے کہ اگر اسی پر بات ہو تو قیامت آ جائے جھگڑا نہ ہو سلوات بجیہ محمد و آل محمد ہمارے فرقے میں اور عالم اسلام کے دوسرے فرقوں میں بلکل یگانگت اور یک جہتی ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے جتنا ٹوٹل ان کے پاس ہے اتا تو ہمارے پاس ہائی ہے اور کچھ بڑھ کے بھی ہے اگر آپ جوڑنے بیٹھئے تو کچھ چیزیں اور پلس ہو جائیں گی بقیہ جو کچھ ہے پورے عالم اسلام کے پاس وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں آپ شیعہ اس ناشری ہیں آپ بتائیے اللہ ہے کہ نہیں رسول ہے کہ نہیں ایک لاکھ چوبیزار انبیاء ہیں کہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں نماز ہے کہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں حج ہے کہ نہیں زکاة ہے کہ نہیں جہاد ہے کہ نہیں جنت ہے کہ نہیں کوسر ہے کہ نہیں توبہ ہے کہ نہیں نجات ہے کہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں جبرائیل ہیں کہ نہیں میکائل ہیں کہ نہیں اسرافیل ہیں کہ نہیں سرات ہے کہ نہیں میزان ہے کہ نہیں نجات ہے کہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں سوال ہے کہ نہیں جواب ہے کہ نہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو آزان ہے کہ نہیں اقامت ہے کہ نہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو نماز ہے کہ نہیں تفقین ہے کہ نہیں کوئی ایسی چیز بتائیے شب قدر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے بقرید یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے عید وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے جمعہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے جماعت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کوئی ایسی چیز آپ بتا دیجئے جو عالم اسلام میں کسی کے پاس ہو اور ہمارے پاس نہ ہو تو مجھے تو اتحاد ہی اتحاد نظر آتا ہے دوستی ہی دوستی نظر آتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں کوئی ایک نبی ایسا بتا دیجئے جسے برادران اہل سنت میں کوئی نہ مانتا ہو یا شیوں میں کوئی نہ مانتا ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو سارے مسلمان مانتے ہیں اسی میں ہم بھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اور جب ہم کسی سے پموچھتے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کس نے بنائے تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے کہ اللہ نے بنائے اللہ نے بنائے اللہ نے بنائے اللہ نے بنائے تو میں فقط ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں جو بات ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ آگئی بارہ مرتبہ کیوں سمجھے اب بتائیے پورے سلسلے نووت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی کو اس نے بھیجا ہر رسول کو اس نے بھیجا انی جائل کر اننا سے امامہ سورہ بقرہ میں جنابِ ابراہیم سے کہہ دیا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں پتہ چلا جو نبی بناتا ہے وہی امام بناتا ہے جو نبوت آتا کرتا ہے وہی امامت عطا کرتا ہے جو رسالت عطا کرتا ہے وہی امامت عطا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں امامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی بنانے سے تھوڑی بنتی ہے امامت امام اللہ بنا کے بھیجتا ہے اور رسول دولا کے امجھے میں کہتا ہے منکنتو مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ حلی مولا ہیں تو آپ پتہ یہ اگہتی ہے کہ نہیں یہ آنگت ہے کہ نہیں دوستی ہے کہ نہیں میل ہے کہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیجئے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں دیکھئے صاحب گراؤنٹ پر کیا ہو رہا ہے زمینی حقیقت کیا ہے اس کا مطلب یہ کہا سنا تو بہت کچھ جاتا ہے اس میں بہت کچھ غلط اور جھوٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ ریالیٹی کیا ہے اور زمینی حقیقت کیا ہے تو ہم مسلمانوں کی زمینی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اس لکھنوں کے اندر مختلف فرقوں کے مسلمان رہتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ مسجدیں الگ الگ ہوں نمازیں الگ الگ ہوں لیکن بہرحال نماز تو ایک ہی ہے جس کو سب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو کونسا بزنس ہے جس میں الگ ہیں کونسا معاملہ ہے جس میں الگ ہیں کونسا کاروبار ہے جس میں الگ ہیں چھوٹا کاروبار بڑا کاروبار مختلف قسم کی چیزیں سب سعودہ بیج بھی رہے ہیں سب سعودہ خرید بھی رہے ہیں نہ عام پہ کبھی لڑائی ہوتی ہے نہ خربوزے پہ لڑائی ہوتی ہے نہ مٹڑ کی پھلیوں پہ لڑائی ہوتی ہے نہ چکن کے کپنوں پہ لڑائی ہوتی ہے نہ آری زردوزی پہ لڑائی ہوتی ہے یہاں والا وہاں کی دکان کی اوپر بٹھا ہے وہاں والے یہاں بٹھیں تو بزنس میں بازار میں ہوتل میں کلچہ نہاری میں پلاو میں کباب میں کسی بالائی میں کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں پان بھی کھا رہے ہیں سگرٹ بھی پی رہے ہیں گلے میں ہاتھ بھی ڈالے ہوئے ہیں ہم تو سارے فرقوں کو اور سارے مسلمانوں کو ایک دیکھتے ہیں بس نام حسین نہ ہنے پائے اور فرمائے آپ نے ورنہ پولیس لگ جائے گی اہلِ بیعت کا معاملہ نہ انہیں پائے سب ایک ہو جائیں گے اور محشیت کہتی ہے انہیں نہیں مانو کہ تو ہم جنت میں دھسنے نہیں دیں گے سلامات بر محمد و حالیم عزیزان محترم میں کہاں تک عرض کروں آپ کے سامنے مجلس میں بہت زیادہ طول ہو جائے گا لیکن بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں یہی پر معاملے کو روک دوں گا تو کہاں تک آپ کے سامنے ریپیٹ کروں میں کہتا ہوں سارے مسلمان ایک ہیں اور ہمارے فرقے سے اور عالم اسلام سے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے کعبے کو سب مانتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے اسے بھی سب مانتے ہیں اور فرمائے آپ نے کعبے کو سب مانتے ہیں مسجد کو سب مانتے ہیں اللہ کو سب مانتے ہیں رسول کو سب مانتے ہیں آخرت کو سب مانتے ہیں قیامت کو سب مانتے ہیں نماز ادھر ہے تو ادھر بھی ہے روزہ ادھر ہے تو ادھر بھی ہے زکاة ادھر ہے تو ادھر بھی ہے حج ادھر ہے تو ادھر بھی ہے اید ادھر ہے تو ادھر بھی ہے جماعت ادھر ہے تو ادھر بھی ہے بخنید ادھر ہے تو ادھر بھی ہے سوہیاں ادھر ہیں تو ادھر بھی ہیں بکرا ادھر ہے تو ادھر بھی ہے جو ادھر ہے وہ ادھر ہے جو ادھر ہے وہ ادھر ہے بس ایک ولایت ہے جو ادھر ہے ہم اسے کیا کہیں کہ سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حب غلین جوازن للجنہ علی کی محبت جنت کا پروانہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انتا قسیم نار والجنہ یا علی تم جنت و نار کے تخصیم کرنے والے ہو یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں انا مدینہ العلم و علی ان بابہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ انا دار الحکمت و علی ان بابہ میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب تو ہماری ملت اور ہماری قوم جو بات میں پڑھ رہا تھا یہ ہمارا مدرسہ ہے یہ ہمارا اسکول ہے یہ ہمارا کالج ہے یہ مجلس اعضاء کوئی رسم و رواج نہیں ہے یہ ہماری تعلیم کا میدان ہے یہی ہماری یونیورسٹی ہے یہی ہمیں اسلام ملتا ہے یہی ہمیں عقائد ملتے ہیں یہی ہمیں دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیے علی شجاہ بھی تھے علی حکیم بھی تھے علی عالم بھی تھے علی عابد بھی تھے علی زاہد بھی تھے علی مومن بھی تھے علی متقی بھی تھے علی امام بھی تھے علی کے لاکھوں اور کروروں فضائل ہیں مگر جب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا اس میں کون سا پوائنٹ ہے اس میں کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس میں علی کے علم کو ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کا ایسا علم نہ ہوتا تو میں مر جاتا تب ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اور قوم کے تمام افراد کو یہ بات ذہن نشین کرنے نہ چاہیے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور حرما ہے آپ نے ماشاءاللہ آپ یہاں اسکولز بھی ہیں کالیجز بھی ہیں دینی مزارز بھی اب بہت کافی ہیں اس میں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم علی والے ہیں تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے اسلام وہی ہے جہاں علم ہے اسلام وہی ہے جہاں عقل ہے جہاں عقل ہے وہاں اسلام ہے جہاں عقل ہے وہاں دین ہے جہاں عقل ہے وہاں شریعت ہے سمجھے آپ لا اقرحہ فی الدین دین میں کسی طرح کا کوئی جور نہیں ہے ایک شخص صحیح دماغ نہیں ہے آزاں ہوئی اس نے نماز نہیں پڑھی رمضان کا زمانہ آیا وہ علی اللہ انگ چاہے پی رہا ہے کسی نے کہا ان کو شرم نہیں آتی یہ رمضان میں اس طریقے سے سلک پہ چاہے پی رہے ہیں وہ دوسرے محلے کا آدمی تھا تو محلے والے نے کہا رہے نہیں اسے کچھ نہ کہیے وہ صحیح دماغ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا معاف کیجئے کہ مجھے معلوم نہیں تھا دماغی توازن صحیح نہیں ہے چاہے پی رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اور ازاں ہوئی سب لوگ مسجد میں جانے لگے اچھے برس کے بچے دو چار پانچ کھیل لیتے گلی میں ان رات کے کہا چلو مسجد میں چلو نماز پڑھو کسی نے کہا رہے یہ بچے ہیں یہ کیا نماز پڑھیں گے اور کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مغرب کی احضان ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ایرے بھئی اب ان کو نماز پڑھ لینے دیجئے اسی کے بعد جنازہ اٹھائیے گا ایسا ہوتا ہے لوگ کہیں گے ایرے بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن پر سے نماز ساقت ہے جن سے اسلام نہیں بولتا جن سے نماز نہیں بولتی کہ تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی ایک تو جو دیوانہ ہے اس سے نماز یہ نہیں کہتی کہ تم پڑھو اسلام اس سے نہیں بولتا دوسرے جو چار پانچ برس کا بچہ ہے اسلام اس سے بھی نہیں بولتا اس لئے کہ ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے غیر ممیز ہے آئیں اور اب اس کے بعد جن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کاربین کا تو انتقال ہو گیا یہ کیسے نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا جو بچہ ہے اس پر نماز نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا جو دیوانہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان تینوں میں سے ہم کون ہیں لائے سکھا them لائے سکھاłam لائے سکھاapat حیثیровاد صلی اللہ محمد شلینا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد حیثیربine محترم خدا نہ کردہ اگر نماز میں انسان کو تعاہی کرتا ہے یہ بھی علم کی کمی ہے نماز میں اگر کمی ہو رہی ہے تو علم کی کمی ہے روزے میں کمی ہو رہی ہے تو علم کی کمی ہے ماباپ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی ہو رہی ہے تو علم میں کمی ہے یتیم کی سرپرستی میں کمی ہو رہی ہے تو علم میں کمی ہے غریب کی اعانت میں کمی ہو رہی ہے تو علم کی کمی ہے اللہ پر بھروسے میں کمی ہو رہی ہے تو علم کی کمی جہاں جیسا علم ہوتا ہے وہ ایسا بھروسہ ہوتا ہے یہاں بھروسہ تو ہے نہیں اللہ پر معاف کیجئے گا سنیے قرآن کہہ رہا ہے یہ توقل اللہ پر حضبو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے یہاں بھروسہ تو ہے نہیں وہ بگڑ رہے ہیں سلامت و جیئے محمد و آل محمد کیسے خدا کے بنتے ہیں بھئی ہزار باتوں آپ کے بگڑ تو رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے کھلا اچھا نہیں ہوا اتنے دنوں سے ہمارے لئے کاروبار میں ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں یعنی بگڑنا ہے کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتا اما دھرا کے کیا آئے ہو جو مانگ رہے ہو سلامت و جیئے محمد و آل محمد کوئی آپ کا کرزدار ہو کہیں لاکھوں روپے آپ دیئے ہوئے ہوں اس کے بعد آپ کو دوڑھائی لاکھ کی ضرورت پڑ جائے وہاں آپ مو بنا کے کہیں گے ہیں میں تو کئی دفعہ موبائل پر بات کر چکا بچے کو بھیج چکا وہ جواب ہی نہیں دیتے یہ بات تو کسی حد تک صحیح ہے کہ آپ سے چھہ لاکھ روپے لیے کوئی بیٹھا ہے وقتی طور پر آپ کو دو لاکھ کے ضرورت پڑ گئی تو وہ نہیں دے رہا ہے وہاں کیا دھرا کے آئے ہیں یہاں دھرا دھرا گناہ ہو رہے ہیں وہاں مسلسل عطا ہو رہی ہے اس کے بعد بگڑے بھی جا رہے ہیں سلامت و جیئے محمد و آل محمد بس عزیزو اگر بھروسے کو دیکھنا ہے تو خاندان رسالت کو دیکھئے اگر بھروسے کو دیکھئے تو محمد کے خاندان کو دیکھئے کہ اٹھے تو اللہ کے لیے بیٹھے تو اللہ کے لیے سوے تو اللہ کے لیے جاگے تو اللہ کے لیے بولے تو اللہ کے لیے چھپ رہے تو اللہ کے لیے سلوکی تو اللہ کے لیے جہاد کیا تو اللہ کے لیے بچپن اللہ کے لیے نوجوانی اللہ کے لیے جوانی اللہ کے لیے بہاپا اللہ کے لیے خاموشی اللہ کے لیے گویائی اللہ کے لیے جب اپنی زندگی کو رضا الہی کے ساچے میں ڈھال دیا تو اللہ نے بھی اتنا بھروسہ کیا جب چاہے سورج پڑھ رہا ہو جب چاہے 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 دھو رہا ہو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم کو سکھایا خاندان رسالت میں محمد وعال محمد علیہ السلام نے اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت بھی ہوتی ہے یقینا یہ مددہ اہلِ بیت جناب خبر صاحب مرہوم علی اللہ مقامہ کے یہاں کازہ خانہ ہے جنہوں نے فارسی زبان میں بھی مددہ اہلِ بیت کی اردو زبان میں بھی مددہ اہلِ بیت کی نتیجہ یہ ہے کہ جب نام حسین لیا جاتا ہے تو ہر طرف سے چاہنے والے آ جاتے ہیں کہ آج اس گھر میں سیدہ کے لال کا ماتم ہو رہا ہے آج دکھیہ ماں کو پرسہ دیا جا رہا ہے جس نے کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کہو بابا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا ہاں عزیزو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام جنہ العبدین علیہ السلام سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑھیں تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا امام نے کوفے کا نام نہیں لیا تاریخ کہتی ہے تیم مرتبہ ارشاد فرمایا اشام 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 ارے سب سے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر شام میں پڑھیں ہاں عزیزو سفر کا چاند ہو گیا آج سفر کی پہلی تاریخ ہے ہمیں سانی زہرہ کا ماتم کرنا ہے ہمیں سفینہ بی بی کا ماتم کرنا ہے ہمیں شام کے قافلے کا ماتم کرنا ہے سائل نے سوال کیا مولا شام میں کیسی مصیبتیں پڑی پر شات فرمایا کیا پوچھتے ہو ارے دروازہ شہر پر ہمیں گھنٹوں روکا گیا اس لیے کہ بازاروں کو آراستہ کیا جا رہا تھا دکانوں کو سجا جا رہا تھا اس کے بعد جب قافلہ اہل بیت بازار شام میں داخل ہوا تو عالم یہ تھا میرے بابا کا سر نوک نیزہ پتھا میری پھپی اممہ کے سر پہ چادر نہ تھی چاروں طرف دوقانوں پر آئینہ بندیاں تھیں تماشائیوں کو حجوم تھا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہروں میں بیڑیاں اس طریقے سے آہستہ آہستہ قصر یزید کے قریب جہاں دربار ہو رہا تھا وہاں قافلہ اہل بیت پہنچا امام فرماتے ہیں داخلے کے ساتھ دروازے تھے ہر دو دروازوں کے درمیان فوجی سنگینے لیے ہوئے کھڑے تھے ایک ریسمان نے ستم لائی گئی اس میں بارہ گلے باندھے گئے اب اس کے بعد عصیروں کو جو لے کے چلے تو قافلہ پہلے دربار سے گزرا دوسرے دربار سے گزرا تیسرے دروازے سے گزرا چوتھے دروازے سے گزرا پانچھے دروازے سے گزرا چھٹے دروازے سے گزرا معصوم فرماتے ہیں جب آخری دروازہ آیا دوڑ کے حاجب نے پردے کو اٹھایا سامنے بھرا دربار نظر آیا میری پھوکی اممہ کمر پکڑ کے خواہ پو بیٹ گئی میں ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو سمالتا ہوا آگے بڑھا اور جھکے میں نے عرض کیا پھوکی اممہ آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا آپ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا بچوں کو سمالا بیڑیوں کو سمالا آپ نے مجھ کو تلقین بھار لے کے حالی آ جائیں تو زینب دربار میں جائے اتنا کہنے کے بعد نجب کا روخ کر کے کہا بابا جلدی آئیے یہ بابا بیٹی کے سر سے چادر چھینی جا چکی سیمیں جلائے جا چکے بھرا گھر دوپہر میں مار رالا گیا اب مجھے دربار میں لے کے جا رہے ہیں واہ محمدہ سر کے روح اللہ